مووی کی سٹارٹنگ ایک اندھیری رات سے ہوتی ہے جہاں ہم بینجمن ڈلبٹ نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس پر ایک بھیڑیا حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اس کے بعد بین کی گل پرینڈ گوین بین کے بھائی لورنز ڈلبٹ کے پاس آتی ہے اور اسے بین کے مسنگ ہونے کی نیوز بتاتی ہے اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن لورنز اس سے بولتا ہے کہ وہ ابھی تھوڑا بیزی ہے اس لئے وہ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد گوین وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اس کے بعد وہ لورنز کو ایک لیٹر لکھ کر دوبارہ بین کو ڈھوننے کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے اور اس بار لورنز گوین کی بات مان جاتا ہے اس کے بعد بین کے گھر پر دکھاتے ہیں جہاں اس کے فادر جان ڈلبٹ بین کو بتاتے ہیں کہ بین کی ڈیڈ بوڈی بہت ہی بری حالت میں چرچ کے پاس ملی ہے پھر ہمیں یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بین بچپن سے ہی اپنے گھر سے دور رہا تھا اور کافی سالوں بعد وہ اپنے فادر سے مل رہا تھا اس کے بعد لورنز چرچ جا کر اپنے بھائی کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھتا ہے جو بہت ہی بری حالت میں تھی اسی رات لورنز ایک پپ میں جاتا ہے جہاں کچھ لوگ اسی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی کہتا ہے کہ یہ کام بنجاروں کا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ کام بھالو کا ہے تب ہی ایک آدمی کہتا ہے کہ ایسا ہی کھون ایک پچیس سال پہلے ہوا تھا اور جس نے وہ کھون ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس کے اکورڈنگ وہ ایک بھیڑیا تھا لیکن اس کی بات پر کوئی بھی وصفاست نہیں کرتا ہے اس کے بعد لورنز گھر آ کر جون سے کہتا ہے کہ بین کی بوڈی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ کام کسی انسان کا ہے پھر جون کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کام کسی ٹائگر یا کسی بنجارے کا کام ہے کیونکہ بین جکسی بنجاروں کے ساتھ بھی ڈیل کیا کرتا تھا دوسرے دن لورنز گوین سے ملتا ہے اور وہ گوین کو بین کی کچھ چیزیں بھی دیتا ہے اس کے بعد ہمیں لورنز کا ایک پلیس بیک سین دکھایا جاتا ہے کہ لورنز اپنی ماں کو لیے بیٹھا ہے اور اس کی امانے سوسائٹ کیا ہوا تھا اس کے بعد لورنز کو ایک سال کے لیے منٹل ہاؤسپٹل میں بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ اپنی موم کو مرہ ہوا دیکھ کر اسے ایلوزنس آنے لگے تھے وہیں دوسری طرف لورنز گوین سے کہتا ہے کہ وہ جرور پتہ لگائے گا کہ بین کو کس نے مارا ہے دوسرے سین میں جان لورنز کو وارن کرتا ہے کہ آج پھول مون نائٹ ہے اس لئے تمہیں آج گھر سے باہر نہیں جانا ہے لیکن لورنز رات میں بنجاروں کے پاس جاتا ہے جہاں وہ مہلوہ نام کی ایک عورت سے ملتا ہے جن سے وہ اپنے بھائی کے لوکٹ کے بارے پوچھتا ہے وہیں دوسری طرف گاؤں کے لوگ بنجاروں کی کیمپ پر اٹیک کر دیتے ہیں اور وہاں وہ لوگ ایک بھالو کو پکڑتے ہیں جسے دیکھ کر سب کو لگتا ہے کہ یہ خون اسی نے کیا ہے تب ہی بھیڑیا ان سب پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں تب ہی لورنز ایک بچے کی جان بچاتا ہے جس وجہ سے بھیڑیا لورنز پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن سارے بنجارے اس بھیڑیا پر اٹیک کرتے ہیں جس سے بھیڑیا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ لوگ لورنز کو بھی بچا لیتے ہیں پھر میلیوہ لورنز کا علاج کرتی ہے اور سب ہی بنجارے کہتے ہیں کہ اسے بھیڑیا نے کٹ لیا ہے اور اب یہ بھی ایک بھیڑیا بن جائے گا لیکن میلیوہ ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی ہے اور وہ لورنز کو اس کے گھر بیز دیتی ہے اور گوین اس کی دیکھ بھال کرتی ہے اور لورنز بہت جلدی ٹھیک ہونے لگتا ہے اس کے بعد لورنز اپنے سرونٹ جیک کے پاس جاتا ہے جیک اسے چاندی کی بولٹس دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس خونی بھیڑیا کو اسی بولٹس سے مارا جا سکتا ہے دوسرے سین میں ہم ایویلائن نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے اور لورنز کی منٹل کنڈیسن کو جاننے کے بعد اسے لورنز پر سک ہوتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا جس سے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد لورنز کو اپنے اندر چینجز دکھنے لگی تھے اس کے بعد ڈاکٹر لورنز کو پکڑنے آتا ہے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بھیڑیاں کے کاٹنے کی وجہ سے اب وہ بھی ایک بھیڑیاں بچ جائے گا لیکن جان ڈاکٹر کو وہاں سے جانے کو کہتے ہیں اس کے بعد لورنز اپنی گردن کو دیکھتا ہے جو اب ٹھیک ہو چکی تھی لیکن لورنز کو بھی اپنے اوپر سک ہوتا ہے کہ کچھ بات تو جرور ہے اس کے بعد لورنز گوین کو لندن بھیج دیتا ہے نیکس سین میں کچھ لوگ بھیڑیاں کو پکڑنے کیلئے الگ الگ جال بیچھاتے ہیں اور وہ لوگ رات ہونے کا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ آج فل مون نائٹ ہوتی ہے تو سبھی لوگ بھیڑیاں سے بچنے کیلئے تیاریاں کر رہے ہوتے اور اسے مارنے کیلئے وہ چاند کی گولیاں بناتے ہیں پھر نیکس سین میں لورنز اپنے فادر کو رات میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو لورنز ان کا پیشہ کرتا ہے تو لورنز دیکھتا ہے کہ وہ اس کی ماں کی قبر کے پاس جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک کرسی بھی دیکھتا ہے جو کسی کو باندنے کیلئے تھی پھر لورنز ان سب کے بارے میں اپنے فادر سے پوچھتا ہے تو جان اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کی مام سے بہت پیار کرتا تھا جس کے لئے اس نے ان کی قبر یہیں بنوائی پھر جان لورنز کو باہر لے جاتا ہے اور خود کو روم میں لوگ کر دیتا ہے اور وہ لورنز سے کہتا ہے کہ وہ تمہیں ماریں گے نہیں لیکن ان کا سک تم پر ہی جائے گا لیکن لورنز سب کچھ سمجھ پاتا کہ اس سے پہلے ہی اس کی باڈی چینج ہونے لگتی ہے اور وہ ایک بھیڑیا بن جاتا ہے اس کے بعد وہ جنگل کی طرف جاتا ہے جہاں سکاری لورنز پر حملہ کرتے ہیں لیکن لورنز وہ سب کو مار دیتا ہے اس کے بعد انسپیکٹر ایوی لائن بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اور اسے آرسٹ کر لیتا ہے اور اسے آسائلم بھیج دیتا ہے جہاں بچپن میں اسے بھیجا گیا تھا وہاں پر ڈاکٹرز اسے بہت ٹوچر کرتے ہیں جس سے اس کی کنڈیسن بہت خراب ہو جاتی ہے پھر ایک مہینے بعد جون اپنے بیٹے سے ملنے آتا ہے اور وہ لورنز کو سب کچھ بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بار انڈیا گئے تھے جہاں کچھ لوگوں نے انہیں بتایا تھا کہ ایک کیب میں عجیب سا کریچر رہتا ہے جس کے بعد وہ اس کیب میں گیا تھا اور وہاں اس نے اس کریچر کو بھی دیکھا جسے کوئی بیماری ایک وائرس کی وجہ سے تھی اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کریچر نے اسے کاٹ بھی لیا تھا جس کے وائرس کی وجہ سے جون اب ایک بھیڑیا میں بدل جاتا تھا اور ہر فل مون نائٹ کو وہ بھیڑیا بن جاتا ہے اور اسے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی بہت کوسیز کی لیکن وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پایا اور وہ لورنس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب کوئی انسان بھیڑیا میں بدل جاتا ہے تو وہ ایموسن لیس ہو جاتا ہے اور اسی کارل جون بھیڑیا بننے کے بعد اپنی وائف کو بھی مار دیا تھا مطلب کہ وہ ایک سوسائیڈ نہیں تھا اس کے بعد لورنس جون سے پوچھتا ہے کہ اس نے خود کو کیوں نہیں مار دیا تو جون بولتا ہے کہ میں نے بہت کوسیز کی تھی لیکن جب مجھے اپنی پاور کے بارے میں پتا چلا تب میں خود کو نہیں مار سکا یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جون کے سربنٹ کو یہ ساری باتیں پتا تھی اور وہ فل مون نائٹ کو جون کو بند کر دیتا تھا جس سے وہ کسی کو بھی نہ مار سکے پھر ان کے بیٹے بین کی لائف میں گوین آئی اور بین کہتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا جس سے جون کو لگتا تھا کہ اس کا بیٹا اس سے دور جا رہا ہے جس وجہ سے اس نے ایک رات میں ڈرنگ کر لی اور اس نے جیک کو بھی بھی ہوز کر دیا جس کی وجہ سے وہ اس رات کو قید نہیں ہو پایا اور وہ اپنے بیٹے بین کو مار دیتا ہے جون لورنس کے پاس ایک سیزر فکتا ہے اور کہتا ہے کہ خود کو مار دو اسی دن ڈاکٹر لورنس کو ایک کیس اسٹڈی کرنے کے لیے لاتا ہے اور وہاں بیٹھے سب ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ صرف اس کے مائنڈ کا وہم ہے کہ یہ ایک بھیڑیا بن سکتا ہے اور آج فل مون نائٹ بھی تھی جس سے لورنس ان سب کے سامنے ہی ایک بھیڑیا بن جاتا ہے جسے سب ہی لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اسی بیچ لورنس ڈاکٹر کو مار دیتا ہے اس کے بعد لورنس وہاں سے بھاگ جاتا ہے پورے سٹی میں بہت ہی خون خرابہ کرتا ہے ایک طرف ایوے لائن بھی اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے پکڑ نہیں پاتا نیکسٹ مارننگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لورنس انسان بنتا ہے تو وہ گوین سے ملنے جاتا ہے اور گوین کو سب کچھ بتا دیتا ہے اور وہ گوین سے کہتا ہے کہ وہ اسے پیار کرنے لگا ہے تب ہی انسپیکٹر ایوے لائن وہاں آ جاتے ہیں لیکن لورنس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ اپنے سٹی کی طرف چلا جاتا ہے جہاں وہ رہتا تھا وہیں دوسرے طرف ایوے لائن اپنے ساتھیوں کو انٹرکشن دیتا ہے اور سب لوگ ایک کلب میں جمع ہوتے ہیں جہاں ایوے لائن سب کو چاندی کی بولٹس دیتا ہے دوسری طرف گوین ایوے لائن سے ملنے جاتی ہے اور راستے میں اسے میلیوہ ملتی ہے جس سے وہ مدد مانگتی ہے لیکن میلیوہ اسے بتاتی ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اسے آجاد بھی نہیں چھوڑ سکتے اور سید اب وہ مارا جائے دوسری طرف لورنس کو دکھاتے ہیں جو ڈیلویٹ ہاؤس جاتا ہے جہاں وہ اپنے سرونٹ جیک کو مرہ ہوا دیکھ کر ڈر جاتا ہے اس کے بعد لورنس ایک باکس سے چاندی کی بولیٹس نکالتا ہے اور اسے اپنی گن میں لوٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ جون کے پاس جاتا ہے اور ان کے اوپر گن پوائنٹ کرتا ہے اور گن چلا دیتا ہے لیکن وہ گن خالی ہوتی ہے کیونکہ بہت سال پہلے ہی جون نے اس میں سے پاورڈر نکال دیا تھا اس کے بعد دونوں میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور فل مون نائٹ ہونے کے کارر وہ دونوں بھیڑیاں بن جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے جبردست فائٹ کرتے ہیں تبھی لورنس جون کو آگ میں فیک دیتا ہے اور وہ جلنے لگتا ہے پھر وہ اس کا سر کٹ دیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے تبھی گوین اور ایویلائن بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ایویلائن اس پر سوٹ کرتا ہے لیکن گوین اسے روک لیتی ہے اس کے بعد لورنس ایویلائن کو کٹ لیتا ہے تبھی گوین ایویلائن کی گن لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور لورنس اس کا پیچھا کرتا ہے تب ہی لارنس گوین کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی گوین اسے کہتی ہے کہ یاد کرو میں کون ہوں اور تم مجھے مارنا نہیں چاہتے ہو جس کے بعد لارنس اسے چھوڑ دیتا ہے تب ہی سٹی کے سارے لوگ اس کی طرف آتے ہیں اور لارنس پر سوٹ کر دیتے ہیں جس سے بھیڑیا واپس سے انسان بن جاتا ہے اور لارنس گوین کو تھینکس بل کر مر جاتا ہے تب ہی سب ہی لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیل بیٹ ہاؤس پوری طرح سے جل جاتا ہے اور لارنس سین میں ہمیں ایک بھیڑیا کی چھلانے کی آواز آتی ہے اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے